دوستو گوڈ مارننگ آج ہو چکا ہے پندرہ جولائی دوہجار انیس اور آج سومبار کے آشو ورنگم بری سے سمبندی سبھی محق خبریں آپ کے لئے حاضر ہیں دوستو آج کے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے آلا ہے تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور دوستو اس طرح کا ویڈیو بنانے میں ہمیں بہت محنت لگتی ہے ہر نیوز پیپر ہر ویف سیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کونسی نیوز آپ کو دی جائے کونسی نیوز آپ کے کام کی ہے سب جا کے یہ ویڈیو تیار ہو پاتا ہے تو دوستو اگر آپ ہماری اس محنت کفل دینا چاہتے ہیں تو پلیز 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 اس ویڈیو کو لائک درو کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیں چلے چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف انگر مالی کرکرتا کو دس مینے سے نہیں مل رہا بڑا ہوا ماندے اور یہ نیو نکل کر آ رہی ہے راجستان سے ویسے تو انگر مالی کرکرتاوں کی شکایت رہتی ہے کہ ان سے جتنا کام کروایا جاتا ہے انتنا ماندے نہیں دیا جاتا لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جتنا انگر مالی کرکرتاوں کے ماندے نردارت ہے اس کے لیے لاکھوں کارکرتا ترہس رہی ہیں انگر مالی کرکرتا انگر مالی کے اندروں کے ساتھ ساتھ کہ سب بے وقت آبی کام سمالتی ہیں ان کی محنت اور آردھک پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان سرکار نے اکٹوبر سے انگر مالی کرکرتاوں کا پندرہ سو روپے تک ماندے بڑا ہے لیکن راجستان کی ایک لاکھ سے زیادہ انگر مالی کرکرتا اپنے ہاتھ کے لیے ترس رہی ہیں دس مینے سے کہ ان سرکار نے انگر مالی کرکرتاوں کی راشی ریلیز نہیں کی ہے جس میں کرکرتا کو سٹارٹ فیز دی کن سرکار اور چالیس فیز دی ماندے لاس سرکار بہن کرتی ہے اس معاملے پر منتری محمتہ بھوپیش کا کہنا ہے کہ کن سرکار سے راشی ریلیز نہیں ہو پائی ہے اس کے لیے ہم نے کن سرکار کو پتر لگ دیا ہے جب کن سرکار ہمیں پیسہ ریلیز کرے گی تب انگر مالی کرکرتا کو پورا ماندے مل پائے گا اپردیش میں باسٹھ ہاتھ انگر مالی کندروں پر چھپن ہیار انگر مالی کرکرتا کن سرکار نے انگر مالی کرکرتا کو پندرہ سو روپے منی کرکرتا کو بارہ سو پچھات روپے اور ہیلپروں کا ساتھ سو پچھات روپے ماندے بڑھایا ہے اس حساب سے انگر مالی کرکرتا کو دس مہینے کا چوراسی کروڑ روپے اٹھکا ہے ان میں سے ساٹھ فیز دی کے حساب سے پچاس کروڑ چالیس لاکھ روپے کن سرکار سے آنا باقی ہیں ایسے ہی منی کرکرتا کی بات کریں تو دس مہینے کا پچھتر لاکھ روپے بکایا ہے ان میں سے کن سرکار کے پیتالیس لاکھ روپے اٹھکا ہے ایسے میں ہیلپروں کا بکایا نکالیں تو چار کروڑ بیس لاکھ روپے بنتے ہیں اس حساب سے دو کروڑ و باون لاکھ روپے کندروں سے اٹھکا ہوا ہے یادی تینوں کرکرتا کو جوڑیں تو اکیابن کروڑ دس لاکھ بیس آر روپے کن سرکار سے ریلیز ہونا باقی ہیں ایسے میں انگر بڑی کر کرتا ہوں کہ امید ہیں آپ ٹوٹتی لگ رہی ہیں ایسے میں کیا دس مہینے کا عیریہ سمیں سے مل پائے گا یا نہیں یہ باقی بڑا سوال ہے تو دوستو بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے راجستان سے یہاں پر پیدا منتری نریندر موڈی دورا دو جار اٹھارہ میں جو انگر بڑی کر کرتا ہوں ماندے میں بم پر بڑھتری کی گئی تھی اندرہ سو ساڑھے بارہ سو ساڑھے ساس سو روپے کی بڑھتری کی گئی تھی اس کو ابھی تک یہاں پر لاغو نہیں کیا گیا ہے دوستو اب آپ کو کمنٹ کر کے اپنے آقا حال بتائیے آپ کے آن وہ بڑھتری لاغو ہو چکی ہے یا پھر نہیں ہو یا نیچے کمنٹ بوکس میں آنکھیں مجھے بتائیے اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آ رہی ہے مدبردش کے شازہ پور سے بچن پتر کے انوستر مانگ پوری نہیں کی گئی تو کریں گے آندولان کارے میں ہماری بیواغ کو شامل کیا جاتا ہے سکشہ بیواغ میں سکشکوں کو ہم سے کہیں عدیق بیتر ملتا ہے یہ بسنگیتی دور کی جائے تحت ہمیں شاش کی سیبہ کا درجہ دیا جائے یہ دی سرکار دورہ بچن پتر کے انوستر ہماری مانگ پوری نہیں کی گئی تو سنگ اگرہ آندولان کے لیے باد دے ہوگا تحت کندروں پر تالابندی کی جائے گی پردیش اس طرح پر دھنہ آندولان کیے جائیں گے سب سب پر بڑی سنگیہ میں کارکرتا تحت سائی کا اوپر سے تین سمبند میں بدائے کنال چودی نے آش پشن دیا کہ ماندے باپس لینے کا آدیش آج سنگیان میں آیا ہے ویب مخمتی کملنات سے سومبر کو بات کر ماندے یا تھاوت رکھنے کی بات رکھیں گے اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آ رہی ہے اور ترانچل کے حریدوار سے سمسیاؤں کے سمدان کو ایک جھٹتا کی اپیل بھارتی مدو سنگ سے جڑی آشہ کارکرتا سنگیٹان اترہ گھنڈ کی بیٹک سنگ کاریلہ بھیل سیکٹر ایک میں ہوئی بیٹک میں آشہ کارکرتا نے ویبنگ سمسیاؤں پر بستاد سے چرچہ کی روی بار کو ہی بیٹک میں جلہ محمدری سنگیل نے کہا کہ آشہ کارکرتا کو ایک جھٹتا ہونے کی آوشکتہ ہے انہوں نے کہا کہ بینا ایک جھٹتا کہ ان کی سمسیاؤں کا نیرہ کرنہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سنگیٹان میں ہی بڑی شکتی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ آشہ کارکرتا سواستے سباؤں میں ایک ماتپور بھوئی مکا کا نروہن کر رہی ہیں لیکن ان کی سمسیاؤں کا نیرہ کرنہ نہیں کیا جا رہا ہے آشہ سواستے کارکرتا سنگیٹان کی پردیش محمدری لیلی تیش تیشو کرنا نے سنگیٹا آتما قدیبیدیوں پر چرچہ کیا انہوں نے کہا کہ جلہ کمیٹی کو نیاموں کے نسا دو سال پورے ہو چکے اس لیے ان کی کار سمیتی کو بھنگ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ چھے اگست کو چناؤں کرایا جائے گا بیٹھا کی ادھکشتہ کر رہے ہیں جلہ ادھک سے ڈی سی نوٹیان نے کہا کہ سنگیٹان کا کار سو چاری روپ سے چلتے گئے اس کے لیے سب ہی کو صحیح کرنے کی آبشکتہ ہے بیٹھا میں پردیش منتری گنگا گپتہ جلہ اوپردیش سنیتہ تیواری حریش تیواری پوجہ رانی نشاہت آبنیش کمار آج کماری سنیتہ رانہ انیتہ تڑیال آدھی موجود رہے اور دوستو اگلی بڑی نیو نکل کر آرہی ہیں مدیپردیش کے بھوپال سے ہونوریویم سکیم آف مدیپردیش اپراسی کمپیوٹر آپریٹر اور دوستوں کے خاتوں میں جمع کرائی راشی رازدانی کے آٹھ پروجنوں میں بردوجہ سترہ میں انگنباری کارکرتہ سائکہ کو دیے جانے والے ماندے میں گربری سامنے آئی ہے چار بار کی جانچ میں یہ معاملہ پکڑ میں آیا ہے آروپی پروجنہ آدھکاری بابو اور لیکھا آدھکاریوں نے انگنباری کارکرتہوں کے نام پر ایک ماہ میں دو دو بار ماندے نکال دیا تھا ایک بار کی راشی کارکرتہوں کے خاتے میں ڈالی جا رہی تھی تو دوسری بار کی راشی ان کرمچاریوں کے بینک خاتوں میں ڈالی جا رہی تھی پورا معاملہ کھولنے کے بعد بیبھاگ نے سمندیت کرمچاریوں کے خلاف ایف آئی آر کرانے کو تو لکھا لیکن خود ان کرمچاریوں پر کاروائی نہیں کی سوٹ بتاتے ہیں کہ سو سے زیادہ لوگوں کے بینک خاتوں میں راشی ڈالی جا رہی تھی یہ معاملہ ڈھائی کروڑ روپے کی گربری سے شروع ہوا تھا اور اب تک بارہ کروڑ روپے سے آدھک راشی کی گربری کا خلاصہ ہو چکا ہے انگنباری کارکرتہوں کے نام سے بینک خاتے ہیں ان خاتوں میں ہر مہینے ماندے کی راشی ڈالی جاتی ہے فرجی بڑا کرنے والے پروجنا عدھکاری اور بابو سوچی بدل کر چپراسی کمپیوٹر آپریٹر اور دوستوں کے بینک خاتوں میں راشی ڈالوا دیتے تھے کارکرتہوں کو ماہ میں دو بار ماندے دیا جا رہا تھا یہ ہے گربری کوشحال ہے کہ آفسر بھی نہیں پکڑ پائے معاملے میں لے تو پروجنا عدھکاری نیلممن کے خلاف ہائی کورٹ سے استغن لے کر نوکری کر رہے ہیں ایسے ان عدھکاریوں کو نو برخواس کرنے کی کاربائی چل رہی ہے لیکن کورٹ کے استغن آدیش کا حوالہ دے کر بیواغ کے برشت آفسر کاربائی کرنے سے بچ بھی رہے ہیں یاد ہو کہ اب تک چار لیپک بابوں کو برخواس کیا جا چکا ہے اور دوستو اگلی بڑی نیو نکل کر آ رہی ہے مدر پردش کے راجگر سے نیونتم بیتن کی مانگ جلے کی بائیس سو آشا اوشا کارکرتوں کا پردشن کل لمبے سمیہ سے اٹھ رہے ہیں نیونتم بیتن دلانے کی مانگ کو لے کر اب ایک بار پھر سے آشا اوشا باہ سیوگنی کارکرتہ سڑکوں پر اتر کا پردشن کریں گی اس کے لیے آگامی پندرہ جولائی سومبار کو سموچو مدر پردش میں ہر جلہ مکہلے اس طرح پر پردشن کیا جائے گا ہوا آشا اوشا آشا سیوگنی اکتہ یونین مدر پردش سیٹو کی تحصیل ادکش سری تک گوثبابی نے بتایا اس کے لیے آشا اوشا آشا سیوگنی کارکرتہ جلہ اس طرح پر پردشن کریں گی اس کے تیاری کے لیے شنیوار کو شہر کے شہید کلونی استید ماہ شاردہ مندر پریسر میں تحصیل چھتر کی آشا 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 سیوگنی انہیں رنیتی بنائی اس میں کہا گیا کہ مدر پردش کی کمالنا سرکار نے اپنے بجٹ مانگنے باری کارکرتہ کے لیے بیتن ساتھ ہیار روپے کرنے کا پرافدان کیا ہے لیکن آشا اوشا با آشا سیوگنی کارکرتہ کی اپیخشہ کی جارہی ہے ایسے میں آپ سو انبار کو جلہ اس طرح پر پردشن کر پردامنتری با مخمدی کی نام گیا پن سوہ پر جائے گا بیٹنگ میں بڑی سنگیہ میں تحصیل چھتر کی آشا اوشا با سیوگنی کارکرتہ موجود تھی اور دوستہ اگلی بڑی نیو نکل کر آ رہی ہے ہمانچال پردش کے شملہ سے انگرم بڑی برکرز کے ساتھ ناستہ ادھکاری کا ویڈیو وائرل چرچاؤں کا بازار گرم ہمیر پو جلے میں ایک ادھکاری کا انگرم بڑی برکر کے ساتھ ناستے ہوئے ویڈیو اور شوشل میڈیا پر وائرل ہوگ رہا ہے یہ ویڈیو ساتھ جون دو جار انیس کا بتایا جارہا ہے ساتھ جون کو ہمیر پو جلے کے ایک بلاک میں انگرم بڑی برکرز کی کارشالہ کا آئیوجن کیا گیا کارشالہ کے دوران کچھ انگرم بڑی برکروں نے نرد تکارکرم کا آئیوجن کر دیا اس دوران ادھکاری کو بھی ناچنے کے لیے بلایا گیا ادھکاری نے اپنے انگرم بڑی برکر کے ساتھ ناچنے کا پورا آنند لیا لیکن اسی بیچ کسی نے اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر وائرل کر دیا شوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کی سوچنا سمبندت بیباگ کے ادھکاریوں کو بھی ملی ہے جس کے بعد اس ویڈیو کو لے کر بیباگ میں چرچاؤں کا بازار گرم ہو گیا ادھکاری نے اس معاملے میں طول پکڑتا دیکھ گرد دوست سبھی انگرم بڑی برکر کو اپنے کاری میں طلب کیا جس پر کچھ انگرم بڑی برکر نے کہا کہ انہوں نے اپنی خوشی سے اس ویڈیو کو بنایا ہے اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے وہی سمبندت بادکاریوں نے کہا کہ انہیں کچھ انگرم بڑی برکروں نے دوستی بازیو سے پکڑ کر ناچنے کے لیے مجبور کیا بیباگ کے کرمچاریوں میں سمبند وے اور بہتر ماحول استعبت کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے انہوں نے ڈانس کیا ہے اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے لیکن اس سے سوشل میڈیا پر وائرل کرنا اچھت نہیں ادھر مہیلہ ایوہم بالبکارت بیباگ کے جلعہ کاریکرام ادھکاری تلک راج آچارے نے کہا کہ ویڈیو کے بارے میں چوشنا ملی ہے ماملے کی جانچ کی جائے گی اور دوستو اگلی بڑی اندھوں نے کلکراریہ حریانہ کے روح تک سے انگرم بڑی برکروں کو شرمی کا درجہ دے سرکار چھوٹا بائی انگرم بڑی برکر ایوہم ہیلپ پر یونین کی پردیش کارکرینی کی بیٹھا جنیوار کو اڈڈا سیٹی پارک میں راجی پردان چھوٹا بائی گیلاوت کی ادھکشتہ میں کی گئی نہیں کیا تو پوری اپردیش کی برکر باہل پر دھنے پر بیٹھ جائیں گی اور دوستو اگلی بڑی اندھوں نے نکل کراریہ راجتان کے بیعوار سے ایک کرایا بڑایا دیا نہیں کیسے ملے گی ان صوبیدائیں بیعوار راج سرکار کی عورت سے مہیلہ ومبال بیبا کی عورت سے سنچالیت انگرم بڑی کندروں کی دشتر صدانی کے لیے بیٹے چار سالوں میں دو بار قرائے میں بڑوتری کر دی گئی گت برس قرائے نرزاریت کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی لیکن حالات جس کے تثر ہے قرائے راشی میں بڑوتری نہیں ہونے سے کینڈر کی صوبیدائیں میں بھی کوئی بڑوتری نہیں ہو پائی ہے بیعوار شہری چیتر میں ایک سو آئیٹ مکہ انگرم بڑی کندر بار نو مینی انگرم بڑی کندر سنچالیت اممو کی کندر کا قرائے سال سات سو روپے با مینی کندر کا قرائے دو سو روپے پہ تی ماہ بکتان کیا جا رہا ہے قریب چار سال پہلے سرکار نے ان کا قرائے تین ہیار روپے کر دیا اس کے بعد قریب ایک سال پہلے قرائے بڑا کر چار ہیار روپے کر دیا گیا برتمان میں بھی چار سال پہلے کا قرائے ہی دیا جا رہا ہے اس برکہ جاوازہ گرامر چیتر میں ایک سو چیتر مکہ انگرم بڑی کندر و اچھتیس منی انگرم بڑی لیکن اس کے لیے جگہ کا چھترہ سبیدان اور موجودگی کی شرطیں بھی ڈال دی تھیں برطمالستان پر چلے آنگنبڑی کے اندروں پر جگہ بھی پریابت نہیں ہے اور نہ ہی صاف صفائی سے چلے پانی بجلی با کھیل میدان جیسی کوئی سبیدہ بھی نہیں ہے جہاں کے اندر سن چالی تھا وہاں مکان مالک نے مکان کی رشتی بھی اپلپ دن نہیں کرائی ہے اور ایسے میں سارجنیک نرمال بیواغ نے کرائی کی گرنا نہیں کیے ایسے میں ان کو بڑا ہوا قرائے بفتہ نہیں کیا جا سکتا تو دوستو آج میں نے آپ کو دیں آشا اور آنگنبڑی سے سنبندی سبی موقع قبر ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرینڈز کے ساتھ اور شیطان کی لیٹیسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کا ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا ویٹن دیکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا نئے ویڈیو آپ تک اصنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لگے گا فرمولاکات ہوگی تینکیو